ہر ہر مہادیو دوستو تو آپ کا بھائی حاضر ہے پھر آپ کے لئے ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر ہیلیکاپٹر یاترہ سے ریلیٹیڈ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو اور کوئی ویڈیو دیکھنے کی جرورت نہیں ہے ساری ڈیٹیل دے دوں گا کہ پہلی بار آپ ہیلیکاپٹر سے یاترہ کر رہے ہیں قیدانہ دھام کی تو آپ کو ٹکٹ کہاں سے ملے گی کونسی ویب سائٹ سے آپ کو ٹکٹ لینا ہے اور آپ کو کہاں سے بیٹنا ہے ہیلیکاپٹر میں اور کہاں اترنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آن لائن ٹکٹ آپ کو کیسے ملے گا کتنا کرایا ہے اور کونسی ویب سائٹ سے آپ کو ٹکٹ بک کرنا ہے کہاں سے بیٹنا ہے کہاں سے اترنا ہے ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا انڈیو میں تو ویڈیو کو گوڑ سے دیکھے گا اور بلکل بھی سکیپ مت کیجئے گا کیونکہ ساری جانکریاں بہت امپورڈنٹ ہے دوستو ریسنٹلی ابھی میں قدارنات گیا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا کیا ساوڈھانیاں آپ کو برتنی ہیں دوستو بہت سارا فراد بھی چل رہا ہے تو فراد ویب سائٹ پہ آپ کو بلکل نہیں جانا ہے جو اوفیشل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی اسی سے آپ کو ٹکٹ لینا ہے تو ساری چیزیں میں فڑا فڑ سے آپ کو بتا دیتا ہوں بینا ٹائم ویشٹ کیے جائہند وندے ماترم اور میرا نام ہے گنیس سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں گنیس سنگھ بلوگ دوستو تو بینا دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو کہ آپ کو ٹکٹ کہاں سے ملے گا کیسے ٹکٹ ملے گا تو ٹکٹ booking کرنے کا دو option ہے دوستو ٹکٹ لینے کا ایک online اور ایک offline تو اگر میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو آپ کو online ہی ٹکٹ لینا چاہیے وہ بھی official ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی IRCTC کی official ویب سائٹ پہ جا کر یہ آپ کو ٹکٹ لینا ہے وہیں سے آپ کو ٹکٹ بک کرنا ہے دوستو اور یہ ٹکٹ کی بات ہو گئی اور آپ کو ٹکٹ کیسے ملے گا وہ بتا دیتا ہوں تو آپ کو online اس پہ ویب سائٹ پہ جا کر ٹکٹ بک کر لینا ہے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دوستو official ویب سائٹ ہی ہو کوئی fraud ویب سائٹ پہ آپ مت چلے جانا کیونکہ بہت سارا fraud چل رہا ہے ابھی تو آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ یہ جنیون ویب سائٹ ہے تو وہیں سے آپ کو ٹکٹ بک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو کتنا قرائیہ ہے وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں کتنا قرائیہ ہے اور کہاں سے آپ کو بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ تین جگہ سے بیٹھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے ہیلیکوپٹر میں تو پہلا سب سے پہلا ہے گپت کاشی سے قدارنات اس کا فیر ہے ایک سائٹ کا فیر ہے تین ہزار آٹ سو ستر روپے اور دونوں سائٹ مطلب درشن کر کے آپ کو ریٹن فاپس ہیلیکوپٹر میں آنا ہے بیٹھ کے گپت کاشی تک آنا ہے تو اس کا قرائیہ ہے سات ہزار سات سو چالیس روپے اس کے بعد میں ہو گیا سیکنڈ آپشن ہو گیا آپ کا فاٹا فاٹا سے قدارنات تو ایک سائٹ کا قرائیہ ہے دو ہزار سات سو پچاس روپے کرایا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ کا اور دونوں سائٹ درشن کر کے پھر ریٹن آنا ہے آپ کو تو پانچ ہزار پانسو مطلب پچپنسو روپے کرایا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی بات اس کے بعد میں تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس میں شیڑسی سے قدارنات ٹھیک ہے شیڑسی سے قدارنات کا ہے دو ہزار چار سو سیونٹی نائن انیاسی ٹھیک ہے تو ایک سائٹ کا اور دونوں سائٹ کا اگر آپ کو یاترہ کرنا ہے تو پانچ ہزار چار سو اٹھان میں روپے ٹھیک ہے نائنٹی ایٹ فائف تاؤزن فور انڈی نائنٹی ایٹ روپیز آپ کے دونوں سائٹ کے لگیں گے شیڑسی سے قدارنات کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں اب تیسری سب سے امپورنٹ جانکاری وہ بھی دے دیتا ہوں میں آپ کو تو آپ کو یہ چیز ہو گئی کہ کہاں سے بیٹنا ہے اور کہاں اترنا ہے تو یہ سارے تینوں جگہ سے آپ بیٹھیں گے تو سیدھا قدارنات آپ کو اتار دے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی اور سب سے امپورنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ریجسٹیشن کر لینا ہے اتراخنڈ ٹوریزم کی اوپیشل ویب سائٹ سے جا کے آپ کو ریجسٹیشن کرنا ہے درشن کا ریجسٹیشن قدارنات بدرینات گنگوتری یمنوتری چار دھام یاترہ کا ریجسٹیشن آپ کا کمپل سری ہونا چاہیے دوستو اس کے بینا آپ درشن نہیں کر پائیں گے وہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ کو فالو کرنی ہی کرنی ہے دوستو سب سے امپورنٹ چیز ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے ریجسٹیشن کر دینا ہے ایک نمبر سے آپ اپنے فیملی کے چھے میمبر کا ریجسٹیشن کر سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا ریجسٹیشن کا کام کمپلیٹ سائٹ پہ اترہ کن ٹوریزم کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی ریجسٹیشن کر سکتے ہو یہ کلیر ہو گئی ساری چیزیں تو اب آ جاتے اپنے من ٹاپک کے اوپر ہیلیکوپٹر کے ٹاپک کے اوپر تو اس کے بعد میں آپ ان تینوں جگہ سے بیٹھ سکتے ہیں گپت کاشی فاٹا اور شیرشی ان تینوں جگہ سے آپ آ کر بیٹھ سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا اور ایک ایمپورڈنٹ چیز اور آپ کو سب سے جروری بتانی ہے دوستوں مطلب کی جو بھی بندہ پیسنجر یا تری جو بھی ہیلیکوپٹر میں بیٹھ رہے دوستوں اس کا وزن اگر اسی کلو سے زیادہ ہے اگر اس کا وزن اسی کلو سے زیادہ ہے تو پر ہیڈ مطلب ہر ایک کیجی کے ساتھ 150 روپیز ایکسٹر دینا پڑے گا جیسے کہ 80 سے 90 کلو اگر ہے تو ہر کیجی کا آپ کو 150 روپیز ایکسٹر دینا ہوگا گورنمنٹ کو جو ہیلیکوپٹر سیوہ کا جو یہ ہے تو اس کے اکورڈنگ آپ کو پیسہ دینا ہوگا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی اور یہ ساری چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا اور سیفٹی پریکوشن آپ کو فالو کرنے ہی کدارنات کے لیے اور ہیلیکوپٹر ایک سائٹ سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو آدھا پیسہ ہی دینا ہے جیسے سات ہزار ہے تو ساڑھے تین ہزار تین ہزار آٹھ سو ایسے مطلب آدھا ہو جائے گا اور دونوں سائٹ کی یاطرہ کرنی ہے تو سات ہزار سات سو چالیس روپے ہیں گپت کاشی سے کدارنات یہ ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہو گیا اور آپ کو بلکل کدارنات سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کے آس پاس والے ایریے میں ایک سے دو کلومیٹر کے آس پاس والی جو پاس کی ہیلی پیڈ ہے وہاں آپ کو اتار دیا جائے گا وہاں سے آپ ایزی لی جا کے درشن کر سکتے ہو دوستو تو آپ اپنے گرم کپڑے جرور لے کے جائے وہاں اور موسم کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک دو دن کی جگہ وہاں دو تین دن بھی روکنا پڑ سکتا ہے اگر موسم خراب ہو گیا تو روکنا پڑ سکتا ہے مطلب بائی چانس تو آپ کو اپنی سیفٹی پوری لے کے چلنی ہے ساتھ میں آپ کے پاس گرم کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس رین کوٹ ہونا چاہیے اور پانی سب سے ایمپورڈنٹ ہے آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے پینے کے لیے اٹلیسٹ اور کھانے پینے کا تھوڑا فروٹ روٹ رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا دوستو تو یہ ساری میری ایڈوائز ہے کیونکہ ریسینٹلی ہم دوست ابھی قیدانات دھام یاترہ کر کے آئے ہیں بہت ساری ویڈیو ڈالی میں نے قیدانات دھام کی تو وہ ساری ویڈیو بھی چیک آؤٹ کر لینا میں نے آپ کو پرائز بتا دیا کہاں دوستو موٹا موٹی تو یہ ساری چیز ہے اور آپ کو سب سے مین دھیان رکھنا آپ کو اوفیشل ویب سائٹ سے ہی ٹکٹ لینا ہے دوستو تو آپ کو بتانی تھی سب سے امپورڈنٹ جو کہ میں نے دیکھی قدارنہ دھام میں ایک مہیلہ وہاں پر گھوم گئی تھی 42 لوگوں کی ٹیم آئی ہوئی تھی اس میں سے ایک لیڈی بچھڑ گئی تھی تو مطلب کی آپ جس کے بھی ساتھ آرہے ہو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں یا آپ کے ماتا پتا دادا دادی کسی کے بھی ساتھ میں آرہے تو دوستو ایک چیز بہت ضروری دھیان رکھنا آپ ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ دھیان رکھئے گا اپنے پریوار کے لوگوں کا اور اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کا سب سے important ہے دوستو وہ لیڈیز پورے مطلب وہاں پہ یہ ہو رہی تھی دوستو پریسان ہو رہی تھی کوئی ملی نہیں رہا تھا اور ایک لینگویج اور تھا ملی اس کو ملی وہ نوکر لینگویج میں بات کر رہی تھی اور ہم لوگ ہندی میں بات کر رہی تھے تو بھی میں نے اس کو سمجھایا وہاں پہ جگہ جگہ سائتہ کیندر بنائے ہوئے وہاں پہ ان کو بھیجا رہی رہی تھی تو پھر ہم کو لگا کہ کس تو گربڑ ہے پھر جا کے پوچھا ہم نے پتا چلا کہ وہ بچھڑ گئی اور 42 لوگ اس کے ساتھ میں آئے تھے دوستو تو وہ چیز ہیں اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کے گلے میں ایک ID card جیسا آپ بنا کے ڈال دیجئے نام contact number وغیرہ تو اگر بھائی chance اگر کہیں ان کا ہاتھ چھوڑ جاتا تو کوئی نہ کوئی اس number پہ contact کر آپ سے ملا سکتا ہے بچوں کو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے بہت سردھالو آتے دوستو کدار دھام میں تو اپنے مات پتا بچوں کا پریوار جنوں کا آپ کو دھیان رکھنا آپ کی جواب داری ہے دوستو تو یہ چیز جرور دھیان رکھے دوستو کیونکہ میں نے دیکھا تو دھیان رکھئے گا کوئی بھی بچھڑنا نہیں چاہیے اور آپ کے بھائی یہی پرابو سے پراتنہ کرتا ہے کہ آپ سب کی یاترہ منگل میں ہو تو کمنٹ میں آپ کی رائے جرور دے دوستو اور اپنے بھائی کو موٹیویٹ کریں اور ویڈیو پورے پریوار دوستو کے ساتھ شیئر کریں جائے ہند وندے ماترم